نو دس سال ہو گئنے ککا کوڑو آمدہ نگر دے نار مثال کیتے ہیں او آمر چیما جلہ گجران را تسیل وزیرانباد پینڈ ککا کوڑو مٹی بڑی زرخیز سی او تھوندے چار شہر ہوئنے ایک چاچا والدار عظمت قوال علم روف صوفی عظمت سسی آرہ او تھوندے ماشاءاللہ اونا دا عرص یار میں مینے دی پیلی تریحنوں ککا کوڑو دے گا جھندا ہے سائن سردار علی سردار رحمت اللہ علیہ میں روبائی اونا دی پیش کر دیا ہے بڑا بہت زیادہ اونا دا کربس سی میں سائن جاندے دی رہا اے میرے این مجودگی توجہ انہوں نے کیا کرے ہیں تو انہوں نے اب شاب دی تکلیف سی تے انہوں نے بوتل لائی ستے منوا دینے پائی پتا ہی نہ میں کھلو آیا سی تے میں واقع سائن جی کی انہوں نے کہا یار نربادہ خلافی نہ ہو جائے تو ٹور ہوں میں ہی جانا ہے سائن یاری تقریباً جڑانہ ایک مینے بعد ریڑی مینے میں نے مر وصال کر گئے سان اوہ میں روبائی پیش کرنا کہا سائن یارا دی تو اوہ تھی انہوں نے دے رہنے ہر عرصتے وعدہ کی تاثی ہونا کہ میں جنہا جر زندہ رہا اوہ دو تک میں جڑانہ آدھری زندہ رہا کہتے ہیں نہ ہویا تو پھر صاحب گانے نے گوتے کھان لگا جدو میں بہر اندر میں ماری آباد کنارے آنوں اگورو کنارے آنکھیں تو تے پولگیوں ملا ہی سہا رہے آنوں منکر ملا دے جڑے بھی ہو جاندے بابا سادک موجان دے دی یاں ڈوب نکارے آنوں آر رہا دے بے سردار سائنیاں رہ برچائی دے رائیاں ساڑے آنوں پر میرے مرشدی میرے تک نظر رہن دی قدی پیر قرائے نہیں تا رہن دیتا پہلو ڈوب لن تو اترو پوچھ دیں دے منو آو کا بھی قدنی پر رہن دیتا تو لگی کانڈرے آدمی ہون دیتی اور منو کسے مدان نہیں رہن دیتا میرے خسم نے میرے آباریاں نو کدی سیر بھی اچھا نہیں کرنے جیسے کہ آپ نے یہ مارے بڑے موززین ان سے کلام سنا بابا جی نیت اللہ علم روف قصور مند آپ قصو کی اور سردار سائن کا بھی انہوں میرے دوستوں نے سنایا تو باقی انشاءاللہ پھر گائے بگائے آپ کی خدمت میں آذر ہوتے رہیں گے تو ابھی مزید کوشش کرتے ہیں کوئی آپ کو کلام سنانے کی ساتھ رہیے گا میں آپ کا انکر شیح حمد زفر حسین آپ کی خدمت میں پیش پیش دیکھتے ہیں آگے کوئی اور کی دوستان دونے سے بھی ہم کابشی لے گا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں